ساتھ آن کر کے اور جہاں بھی جماعت آپ کو ملے بس آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں ایک بات کو یاد رکھیں کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نیت باندھ کر کے کھڑا ہونا نہائید ہی ضروری ہے اگر آپ نے بغیر نیت باندھے یا یوں ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بغیر قیام کیے اگر آپ رکو میں چلے گے تو پھر نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کے لیے قیام شرط ہے قیام تھوڑی دیر بلکل تھوڑی دیر قیام تھوڑا کر کے اس کے بعد آپ رکو میں جائیے اور اس بات کا بھی خیال دیں کہ سجدے میں آپ اس بات پر ضرور نظر رکھیں کہ امام سے کوئی فعل آپ کا آگے نہ ہو یعنی اس بات کی کوشش کیجئے کہ امام سے آپ آگے نہ ہو جائیں کیوں کہ امام اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت آپ کی گائیڈ کر رہا ہے وہ آپ کا اس وقت اسپریوچل لیڈر ہے اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا قیام اس کا رکو اس کا سجدہ آپ سے آگے ہو اور آپ اس کے پیچھے ہوں ایسا نہ ہو کہ جلدی میں ابھی امام نے سر نہیں اٹھایا اور خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی نے اگر سر اٹھا لیا تو لیے نہائی تھی ناجائز بات اس سلسلے میں سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر وہ سر اٹھا لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دیں یعنی یہ بڑی بری بات اس حدیث میں سختی سے اس بات کو روکا گیا کہ امام سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ امام سے چھو پیچھے رہو ایک محدث تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ نووی رحمت اللہ تعالیٰ ایک شخص سے حدیث پڑھنے کے لیے گئے وہ بہت بڑے عالم تھے دمشق میں حدیث پڑھتے رہے جب وہ حدیث پڑھاتے تو ان کے چہرے پر برقہ یعنی کپڑا ہوتا وہ کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے بہت دن ہو گئے حدیث پڑھتے ہوئے ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا چہرہ دیکھنے میں مجھے نظر نہیں آتا بہت دن ہو گئے میں آپ کا شاگرد ہوں مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیے ایک دن محدث موصوف نے اپنا کپڑا جو چہرے سے اٹھایا تو شاگرد رشید نے دیکھا کہ میرے استاد اور محدث کا جو سر ہے وہ گدھے کی طرح ہے بڑا حیران اللہ اتنی بڑے محدث اور سر ایسا آپ نے فرمایا کہ بیٹا چونکہ تم نے اسرار کیا اس لئے میں نے تم کو یہ دکھا دیا بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور جب یہ حدیث مجھے پہنچی تو میں سوچنے لگا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا سر گدھے کی طرح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ اے محدث چونکہ تم نے میرے پیارے نبی کی حدیث اس کو شک اور تاجب کی نداح سے دیکھا اس لئے لوگوں کی بصیرت کے لئے اور لوگوں کے سبق کے لئے ایسا کر دیا جائے عزیز و دوستو یہ تو ایک بات میں نے عرض کی ہے اسی طرح سے تمام باتوں میں ہمیں اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے پھر ہم لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں صف میں اس کے لئے صرف یہ حدیث سن لیجئے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالی صفوں کو ملائے گا اللہ تعالی اس کو ملا دے گا اور جو صفوں کو جدا کرے گا اللہ تعالی اس کو جدا کر دے گا میرے دوستو جو قوم صف نہیں ملا سکتی یا صف میں سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تو بتائیے جس قوم کی صف نہیں مل سکتی تو دل اس کے کیسے ملے نماز ٹھیک ہے کہ عبادت اور اطاعت کا ایک ذریعہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ نماز اتحاد کی بھی تعلیم دیتی ہے نماز میں اتحاد بھی ہے نماز میں ڈسپلین بھی ہے نماز میں ایک دوسرے کی عزت بھی ہے ایک دوسرے کا احترام بھی ہے آپ اس ڈسپلین کو تو دیکھئے اللہ اکبر کہ امام کہتا ہے اللہ اکبر تو پیچھے تمام سب قائم ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ اکبر وہ رکو میں جاتا ہے تو لوگ رکو میں جاتے ہیں یہ اسلام کی ڈسپلین ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق ہطا فرمائے آپ نماز میں بہت سی باتیں آپ سیکھ سکتے ہیں اور بہت سی باتوں کی تعلیم نماز ہمیں دیتی ہے صرف اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کی طرف توجہ کریں تو بزرگو سب آپ کی سیدھی ہو اور اقتدائی تو بہادم امام کہہ کر دیں امام کی اقتداء کر دیں آپ کھڑے ہو جائیں اس طرح سے کہ امام یہ سمجھ رہا ہو کہ ایک سمجھ داری میرے اوپر ہے پوری قوم کا میں امام ہوں اس کی نظر امام اس کی نظر امامت کے تمام اصولوں پر ہو نماز کے فرائض باجبات سب چیزیں اس کے سامنے پر اور مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ امام کی احترام سے اس کا دل لبریز ہو امام کی محبت عزت و عزمت اس کے دل و دماغ میں ہو بس اس جذبے کے ساتھ امام نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی اور مسلی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ یقین مالیے کہ امام پر اور قوم پر دونوں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے نماز پڑھ کر کے نماز جب ختم ہو جائے تو آپ آہستگی سے عدب و احترام کے ساتھ مسجد سے نکلیے سب سے پہلے مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا پہننے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو مسجد سے آپ جب آئے تھے تو آپ نے داہنا پاؤں مسجد میں پہلے رکھا تھا اب جب آپ مسجد سے نکلیں گے تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے دایاں بعد بھی اس کے بعد جوتی آپ کے سامنے ہوگی جوتی میں داہنا پاؤں پہلے ڈالیں گے بایاں بعد میں ڈالیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوتی اپنے سامنے رکھئے اور بایاں پاؤں کو مسجد سے نکال کر جوتی کے اوپر رکھئے پھر داہیں پاؤں کو جوتی کے اوپر رکھ کر کے اور پہلے داہیں پاؤں سے جوتی پہنیے اس کے بعد بایاں پاؤں میں بایاں سنتوں کو ادا کرتے ہوئے خدا کا نام لیتے ہوئے آپس میں محبت اور الفت کا پیغام دیتے ہوئے یہ مسجد سے نکل جائے گا جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ کا سینہ مسلمانوں کے بغس سے حسد سے تاک ہو ہر آدم یہ سمجھے کہ وہ سب سے زیادہ گنہدار ہے تو جب ہمارے عیوب ہمارے سامنے ہوں گے تو دوسرے کے آئے پر ہماری نظر کی اٹھے گی یہ ہے میرے دوستو میراج پڑھنے میراج مسلمانوں کی اور نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ اور یہ ہیں مسجد کی آداب اللہ تعالی مل لدی اسلامیہ کو مسجد کی آداب کی اور مل جل کر بیان اور محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور اپنی اصلاح اور عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلْدَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ